دوستو دوہزار بیس کا خاتمہ ہو چکا ہے اور دوہزار اکیس کا آغاز ہو چکا ہے اور بھائی دوہزار اکیس کو لے کر یہ بات تو ہم آپ کو لگاتار بتا رہے تھے کہ بھئیہ دوہزار اکیس کے پہلے دن سے ہی فینس کو ان کے سپر اسٹار کئی سارے سوگاتوں سے نوازیں گے جس کو دیکھنے کے بعد فینس بھی یہ کہنے پر مضبور ہو جائیں گے کہ بھائی دوہزار اکیس جو ہے وہ دوہزار بیس کی طرح نہیں ہوگا تو دوستو آج انڈین فلم انڈسٹری کے ریال باہو بلی یعنی کہ ڈارلنگ پربھاس نے بھی اپنی آنے والی مچ آویٹڈ فلم یعنی کہ رادے شام کا ایک اور لک جاری کر کے بھائیہ اپنے فینس کے دلوں کو دھرکا دیا ہے تو دوستو کیسا ہے یہ لک چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹے سے رییکشن کے مادم سے ایلو فرینٹس میں ہوں نریندرو اور میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں اور ایک خاص رییکشن جو کی جوے بھی یہ انڈین فلم انڈسٹری کے ریال باہو بلی یعنی کہ ڈارلنگ پربھاس کی آنے والی مچ آویٹڈ فلم یعنی کہ رادے شام سے تو دوستو رادے شام کو لے کر یہ بات تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے کہ بھائیہ اس فلم کا پہلا لک اسی مہینے میں آ سکتا ہے یعنی کہ اس فلم کو لے کر یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ بھائیہ یہ فلم اپریل کے مہینے میں سینیما گھر کا راستہ تہہ کری گئی اور بھائی یہ فلم جیسے ہی سینیما گھر میں آئے گی اس فلم کا مقابلہ بولی ووڈ کے بڑی بڑی فلموں سے ہوگی اور بھائی اس خبر کو بتاتے وقت میرے سے ایک گلتی ہو گئی تھی تو بھائیہ اس کے لیے میں پہلے آپ لوگوں سے چھما چاہوں گا کہ بھائیہ میں نے بتا دیا تھا کہ ایجے دیکن کی آنے والی مچ آویٹڈ فلم یعنی کہ میڈے جو ہے وہ دوہزار اکیس میرلیج ہوگی وہ فلم دوہزار بائیس میں عید کے موقع پر آئے گی تو تھوڑا سا آنکڑوں میں گلتی ہو گئی تھی اور بھائی جو میرا ایسسٹنٹ ہے وہ ان دنوں تھوڑا سا ابھی ٹریننگ پریئیڈ میں ہے اس کو یہ بات تھوڑی سی سمجھ نہیں آ پائی کہ بھائیہ یہ فلم کوریز ہو رہی ہے تو اس کے لیے میں آپ سب سے چھما چاہوں گا اور آپ مجھے ماپ کر دیجئے گا میں آپ لوگوں سے اپلیل کرتا ہوں تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا بھی ہے کہ ڈارلنگ پریباز کی یہ فلم اپریل کے مہنے میں سنیما گھر میں آئے گی اور اس فلم کی اب تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور بھائیہ جس رومانٹک انداز میں انہوں نے اپنا ایک نیا پوشٹر بولے یا پھر لک جاری کیا اسے دیکھنے کے بعد فینس تو یہ بات بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ فلم کچھ الگ ہی دنیا میں فینس کو لے کر جائے گی کیونکہ بھائیہ بہت ہی رومانٹک انداز میں نظر آ رہے ہیں ڈارلنگ پریباز جسے دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائیہ ان کا یہ لک کچھ الگ کہانی کہہ رہی ہے یعنی کہ بھائیہ اب تک ہم لوگ انہوں نے مہندر باہو بلی کے روپ میں جانا اس کے بعد میں شاہو کے بھائیہ میڈ کے روپ میں جانا اور اس کے بعد اب تو بھائیہ لگتا ہے کہ ان کو لور کے روپ میں ہمیں جاننا پڑے گا یعنی کہ بھائیہ ان کا جو یہ لک سامنے آیا اسے دیکھنے کے بعد تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ رومانٹک فلم پورے انڈیا کو خود سے باندھ لے گی تو واقعی میں بہت ہی بہترین پوشٹر آئی ہے جو کہ بھائیہ خود میں بہت ساری باتیں ہم سب کے سامنے رکھ رہی ہے کہ بھائیہ پریباز کا اب تک جو چہرہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے سنیما گھر میں اس سے کچھ ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملے گا ہم سب کو رادے شام میں یعنی کہ بھائیہ رادے شام کی جوڑی یعنی کہ پوجہ ہے گڑے اور دارلنگ پربھاس کی جب جوڑی سنیما گھر میں آئے گی تو بھائیہ کئی سارے ریکارڈ بنائے گی دوستو آپ اپنے کمیڈی کے مادن سبیدو پتائے گا کہ آج دارلنگ پربھاس نے جو یہ سوگات اپنے فینس کو دی ہے اس سوگات کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ فلم باکس اپس پر کتنے سارے ریکارڈ بنائے گی کیونکہ بھی ایس فلم کا مقابلہ بولی ووڈ کی بڑی بڑی فلموں سے ہونے والا ہے اسی سال سنیما گھر میں تو بولی ووڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وارن جیکشن کو لائکے سبکرائب کرنا نہ بھولے اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بلائک ان کو ضرورت بہائیں